اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے آئرن لیڈی زرتاج غل صاحب آئی ہیں میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمزور ہو گئی ہیں چھ سات ماہ آگے پیچھے رہی ہیں تو ڈائٹ زیادہ کرتی رہی ہیں بوکہ رکھا گیا ہے ڈر کی وجہ سے کمزور ہوئی ہیں کیا ہو گیا ہے پہلے تو ہم آپ کو بڑا صحت مند اور توانہ آواز دیکھتے تھے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں پاکستان ہماری شاہ نے سب سے حلالی پرچم سے محبت ہے اس کے جھنڈے سے محبت ہے اس ملک سے پیٹیورٹیزم کی وفا ہے تو ظاہری بات ہے جب اس ملک کے اندر جب آپ اپنے ملک کے لئے کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں اس ملک سے باہر بھی نہ جانا ہوں لیکن اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگا دی جائیں کہ آپ انٹی سٹیٹ ہیں آپ پاکستان کی خلاف ہیں آپ غدار ہیں آپ دشتگرد ہیں آپ چور ہیں اور اس کے بعد گائے چوری تک کا بھی پڑچاؤ ظاہری بات ہے گلہ تو ٹھہرتا ہے کیونکہ محبت تو رومینس تو پاکستان ہی ہے تو اس کے بیج میں تھوڑا سا مشکل وقت گزرا لیکن یہ کہ وہ سب جو مشکلات ہیں اس کے تکلیفوں کا آزالہ آٹھ فروری کو ہو گیا بسے خوف تھا ڈر تھا نو مہی کے بعد ایک قیامت ٹوٹی پاکستان تحریکہ انصاف پہ آپ ہائی کورٹ گئی زمانت کے لئے لیکن آپ کو رات کو زمانت ملی چیف جسٹس جب پشاور آئی کورٹ کے اسلامباد سے گئے پشاور زمانت دینے کے لئے کیا گھبرات تھی جو اتنا عرصہ چھوپی رہی اور جب آپ کے گھروں پہ حملے ہوتے تھے اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے گھر پہ تو میرے باقائدہ قبضہ ہی ہو گیا تھا اتنی دفعہ دروازے توڑے کہ وہ دروازے اب ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں گاڑی اٹھا کے لے گئے چیزیں اٹھا کے لے گئے گھر پہ کوئی بھی مکین وہاں پہ نہیں رہتا میں صرف الیکشنل لڑنے کے لئے چار دن وہاں پہ گئی بھی تھی خوف نہیں تھا صرف ایک بات کہتا ہے کہ اپنے وزیر قبیلے کے اوپر کوئی داغ نہیں لگانا اور ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام جو مجھے عمران خان کے نام پہ ہمیشہ عزت یہ دھیر آنی گئے ہیں اس میں کوئی قدغن نہیں لگانا ہے بڑے بڑے سردار جب ڈیرہ غازی خان میں عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے میں نے یہ نہیں کرنا تھا آپ کے پاس مواقع تھے آفر زوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ڈھر تھا پریسٹ کانفرنس کر سکتی تھی آپ انٹرویو دے سکتی تھی کیسے ایک عورت نے یہ سب کچھ برداشت کیا مسائب برداشت کی لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑا صرف اپنے سیلف ریسپیکٹ دیکھیں خواتین سیاست میں بہت کم ہیں اور میں جانڈیرہ غازی خان سے فیوڈلز کو ہرا کے بار بار خسور لگا رہے ہیں ان کو ہرا کے یہاں پہ ایوان تک پہنچتی ہوں وہ ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اور وہ خواتین کے ایک عزت ایک لیڈر ہونے کی اور مجھے یانگسٹرز گرل جہاں وہ فالو کرتی ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ سیاست میں کوئی ایسا دھبا لگ جائے جس کے وجہ سے میرے پورے وزیر قبیلے کو اور پورے ڈیرہ غازی خان کو یہ بدنامی اٹھانی پڑے یہ بوجھ اٹھانا پڑے یہ بوجھ میں اٹھا نہیں سکتی تھی اور سب سے بڑی بات میں عمران خان کا برینڈ ہو میں پاکستان دے ریکن صاف میں جو بھی میرا ووٹ ہے وہ میرا نئے وہ عمران خان کا ہے میں عمران خان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی میں نے اغوا برہ بیان دینا نہیں تھا میں نے عمران خان سے وفاداری کرنی تھی اور کرتی رہوں گی اور اسی کا مجھے ووٹ بھی ملا اسی کا مجھے سیلہ بھی ملا آپ اس کی بات ہے کہاں پہ چھپی ہوئی تھی بڑے بڑے بہادر لوگ پکڑے گئے وزیر قبیلے کی بیٹیوں تو وزیرستان ہی جانا تھا اور میں نے کہا جائے میں نے آپ کے پہلے کہا ہے کہ میرے پاس تو پاکستان کے علاوہ کیوں اور جگہ بھی نہیں اور نہ مجھے چاہیے بھی اس ملک سے محبت ہے یہی پر مریں گے یہی پر جائیں گے یہی پر جدوجہد کرتے رہیں گے یہی پر کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آپ الیکشن جیت کے آئی بغیر کسی کمپین کے پاکستان تحریک انصاف جب نکلتی تھی سیکشن ون فورٹی فور لگ جاتا تھا قائد آپ کا جیل میں تھا الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتے میں اکتیس سال کی سزا ہو گئی پھر لوگوں کا پیار وہ وہی بات ہے نا کہ جب آپ وفاداری کرتے ہیں نا آپ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں تو اس کا آپ کو صلح بھی ملتا ہے آپ کو عزت بھی ملتی ہے دیکھیں میں تو پاکستان تحریک انصاف کی کارکونوں میں امران خان کا برینڈ اور میں نے اسی کے نام پر بوٹ لیا ہے لیکن میں کسی بھی پارٹی کی چاہے وہ پی بس پارٹی ہو چاہے پی اے ملین ہو چاہے مولانا فضل احمان صاحب کی پارٹی ہو ان پی ہو جس پارٹی کا اپنا کارکون اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے یا لیڈر میں اس کی بھی عزت کرتی ہوں یہی ہے کہ آپ نے لوٹوں کا انجام دیکھ لیا دیکھیں آپ ان کے پاس عزت نہیں ہے اور کچھ اگر یہاں پہ زبردستی ایوان میں زبردستی فارم سنتالس کے ذریعے آ بھی گئے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے مول لٹکے ہوئے ہیں تو عزت ہوتی رہے یہ کرسی آنی جانی چیز ہے قائد آپ کے جیل میں ہیں ان کی میسیس جیل میں ہیں ان کے علاوہ پارلیمان آگئی ہیں کتنی کمی محسوس کی ہے اور پہلی تقریب زرطاج گل کی کیا ہوگی بلکل کروں گی اپنے خیالات کا جو ہم پہ گزری ہے اور جو خواتین پہ گزری ہے ظاہری بات ہے اپنی لیڈر عمران خان کے بغیر ناممکن سائی لگتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کو رات و رات اکتیس سال کی غلط کیسز میں فریولیس کیسز میں سزا بھی ہوگی اور یہ صرف اس نے سزا دی گئی ان کی بیگم صاحب کو بھی آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے ہمیں جتوا گیا زرطاج گل پر اس وقت کتنے مقدمات ہیں اور غداری بکری چوری اور اس کے علاوہ بھی کوئی چوری کا کیس بن ہے میرے خیال میں پچیس سے زیادہ ایف آئی آر ہے میرے اوپر ہر ایف آئی آر میں سیملٹینیس لی ڈیرہ غازی خان میں لاہور میں اور پتہ نہیں گجرہ والا پنڈی ہر جگہ پہ مجھے اس کے اندر نامزد کیا گیا بہت سارے نامعلوم ایف آئی آر کے اندر میں اشتہاری ہوں جو معلوم ہے ان کو پکڑا نہیں گیا اور نامعلوم جو اس میں میرا نام نے اس میں مجھے اشتہاری قرار دے دیا لیکن پھر وہی بات ہیں جب مجھے ووٹ کے ذریعے دوبارہ میں 65,000 کی لیڈ سے جب دوبارہ میں پارلیمان میں عمران خان کے نام پہ پہنچی وہ گلے شفیم دور ہو گیا وہ میں نے ذہن سے نکال گیا یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت بننے کے بعد کہا جا رہا ہے سختی بڑے گی پھر اگر کوئی زبردستی ہوئی تو زرتاج گل صاحبہ کیا کریں گی کیا ان کا نیکس ٹیپ ہوگا اگر افتاری دے دیں گی یا مقابلہ کریں گی نہیں میں نے جو ثابت کرنا تھا میں نے ثابت کر لیا جہاں تک آپ کی وہ تو ویڈاوٹ اینڈاوٹ آپ نے ثابت کیا خان کے ساتھ ہی اسی پارٹی میں جینا مرنا ہے خدا کا واسطہ آپ ہمیں حکم کر دیا کریں ہم تھانے میں حاضر ہوں گے اس طرح نہ کریں کہ رات کے اندیروں میں گھروں پر آپ چھاپیں ماریں آپ کسی کے والدین کو حریص کریں یا آپ ہمارے نام پہ ہمارے گھر والوں کو تنگ کریں آپ ہمیں حکم کریں ہم قانون اور آئین کے ماننے والے ہم خود جا کے تھانے میں حاضر اگر زرداد گل گریفتار ہو جاتی یا زبردستی انٹرویو میں بٹھایا جاتا سیاست چھوڑ دیتی یا کوئی پارٹی جوائن کرتی نہ کبھی بھی کوئی پارٹی نہ جاتی مر جاتی لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑ دی اور میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت میری بچائے رکھی رسپیکٹ میری بچائے رکھی اور مجھے اپنے نظریہ پہ قائم رکھا دونوں ووٹ ابھی خان صاحب کے لوگوں کو دیکھ دونوں اس وقت میں دیکھے آئی ہوں جنیر اکبر کو میں دیکھ کر آئی ہوں ڈپٹی سپیکر کے لئے اور سپیکر کے لئے تو خیر وہ آپ کے سامنے نائنٹی ون ووٹ جتنے ہمارے لوگ پریزنٹ ہیں نائنٹی ون کے نائنٹی ون ووٹ ہی ہمارے جو حوامر ڈوکر صاحب کو پڑھے تھے اس کا مطلب پارٹی انٹیکٹ ہے کمال ہے خان کی نمائندوں پہ جو اس کے نومنیز ہیں خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں ڈیالا میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے